وہ گندہ چپ چپ آسٹنگ کی لکویڈ جس سے آپ پریشان ہو جو آپ کو رات کو سونے نہیں دیتا جی ہاں میں ریشا کی ہی بات کر رہا ہوں یہ چیز کیا ہے اور اس سے چھٹکارہ کیسے پائیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں دیکھئے ریشا کو انگلیش میں ہم میوکس کہتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ میوکس سے کھالی آپ پریشان نہیں پوری دنیا ہی پریشان ہے یہی بات اس کو ورلڈ فیمس ٹاپک بھی بناتی ہے اس لئے آپ کو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور آپ اس سے کیسے چھٹکارہ پاسکتے ہو یا آپ اس سے اپنا کیسے بچاف کر سکتے ہو یہ آپ کو کافی انکمفرٹیبل فیل کراتا ہے اس لئے آپ کو اس کا سولیوشن ڈھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے میوکس آپ کے شریر کے کافی ساری جگہوں میں بنتا ہے پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ آپ کے شریر کے نازک حصوں کو سوکھنے سے بچاتا ہے میوکس، ڈسٹ، سموک اور بیکٹیریا کو اپنے اندر چکڑ لیتا ہے جس سے آپ کافی ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہو میوکس میں کافی سارے انٹی بیو بارڈ اور بیکٹیریا کلنگ انزائمز ہوتے ہیں جو آپ کو کافی سارے انفیکشن سے بچاتے ہیں ہمارا شریر ایک دن میں ایک سے دو لٹر تک میوکس بناتا ہے پر ہمیں اس کا زیادہ پتہ نہیں چلتا جب تک وہ ہمیں تکلیف دینا شروع نہ کر دے یا آپ کو انکومفرٹیبل فیل نہ کرا دے اس کی ماترہ زیادہ تر تب بڑھتی ہے جب آپ کو کوڈ فلیو یا سائنس ہوتا ہے جس سے آپ کو کھانسی بھی آتی ہے میوکس انڈینز میں کافی زیادہ اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے کیونکہ انڈیا میں سپائسی فوڈ کا کنزمشن کافی زیادہ ہوتا ہے جیسے کرکرے سپائسی لیز اور بھی بہت سارے سنیکس جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کا میوکس کافی زیادہ ڈاک یا گاڑا کلر لے لیتا ہے اور اس میوکس کو آپ کے شریر سے باہر نکالنا بھی کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے میوکس کا کلر زیادہ تر ییلو ہوتا ہے میوکس آپ کے لنگز، ماؤت، تھروٹ اور نوز میں بنتا ہے اگر آپ کے میوکس کا کلر گرینش ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے میوکس کے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہے اگر آپ کے نوز میں ایریٹیشن یا سکریچ ہے تو آپ کے میوکس کے اندر بلڈ یعنی کی خون اور براؤنش کلر بھی پایا جا سکتا ہے ویسے تو ایکسس میوکس سے سیریس میڈیکل پروبلم ہونی ایمپوسیبل ہے یا کہلو ریئر ہے بٹ یہ آپ کو کافی زیادہ پریشان کر سکتا ہے اگر آپ کے شریر میں میوکس کافی زیادہ ہے تو آپ کو زکام، گلے میں کچھ کچھ یعنی کی کف اور ہیڈیک ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بیس ایسے نسکے بتاؤں گا جس سے میوکس کی ایکسس پروبلم آپ کو پوری زندگی میں نہیں ہوگی آپ پوری زندگی ٹھیک رہو گے پہلے مجھے بھی تھی ایکسس میوکس کی پروبلم بٹ جب سے میں نے یہ طریقے اپنائے میرے کو خود ٹھیک ہو گیا ہوں میں اس لئے میں سب کو ریکمنٹ کرتا ہوں اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دے میں آپ کا بھائی گارنٹی لیتا ہے کہ آپ کے ایکسس میوکس کی پروبلم ایسے جھٹ سے ٹھیک کر دے گا بس آپ کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ٹچ کر دینا ہے تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو اور ہاں لائک کرنا تو بھولنا ہی مت ٹھیک ہے اوکے بھائی